ایسے کرے گا بس یہ دل کے اندر خیال آیا تو اللہ نے فرمایا کہ جا اس کے اون پر سو سال نیند تاری کر دے اب حضرت عزیر علیہ السلام جس جنگل بیابان کے اندر بیٹھے ہیں یہ خیال کر رہے ہیں تو اسی لمحے ان کے اون پر موت وارد ہو گئے سو سال عزیر علیہ السلام جنگل بیابان کے اندر پڑے ہیں کوئی چیز ان کو کھاتی نہیں ہے کوئی جانور ان کو نقصان نہیں پہنچا رہا اور کوئی تکلیف دے چیز ان کے قریب نہیں آ رہی سو سال جب پیچ گیا تو سو سال کے بعد جب اللہ کے حکم سے اٹھے سو سال تھوڑا نہیں ہوتا سو سال کے بعد جب اٹھے تو دیکھا ہے اپنی سفاری کی طرف دیکھتے ہیں جو کھانا ساتھ تھا اس کی طرف دیکھتے ہیں پانی کی طرف دیکھتے ہیں مگر پانی بھی سلامت ہے کھانا جو تھا وہ بھی سلامت ہے کوئی ذیکہ نہیں بدلا کھانے کے اندر جو ذیکہ پہلے لمحے موجود تھا وہ اسی لمحے بھی موجود تھا مگر گدہ ایک طرف کھڑا تھا گدے کو کھڑے کر کے گئے تھے کیونکہ آپ کی وہ سواری تھی تو سواری جو گدہ تھا وہ ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہو گیا اس کی نہ کوئی ہڈی ہے نہ اس کے اوپر کوئی گوست پوست ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کی ہڈیا پیوست ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں پکھنی پڑی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا ذرا اپنی طرف دیکھتے ہیں کھانے کی طرف دیکھتے ہیں گدے کی طرف دیکھتے ہیں تینوں چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا فرمایا پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے عزیر کتنی دیر سویا ہے کتنی دیر سویا اس نے کہا کہ میں غالباً آدھا دن سویا ہوں یا ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے سویا ہوں اللہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ میں آدھا دن سویا ہوں یا دن کا کچھ ہی سا سویا ہوں اللہ نے فرمایا نہیں فرمایا کیوں سہر تو کہہ رہا ہے کہ میں آدھا دن یا چند لمحے سویا ہوں ذرا اپنے گدے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے کھانے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے پینے کی طرف دیکھتے ہیں اُزیر نے جب غور کیا پانی بھی سلامت ہے کھانا بھی سلامت ہے مگدر گدر ٹوٹ فوٹ کا شکا رہے اللہ کی بارگاہ بھی ارض کی کہ مولا پانی اتنا نرم نازک ہوتا ہے کہ دوسرے دن پانی کندہ ہو جاتا ہے کھانا اتنا نرم نازک ہوتا ہے کہ گرمی کے اندر دو گھنٹے کے بعد کھانا خراب ہو جاتا ہے اور ایک سو سال بیٹھ گیا نہ کھانا خراب ہوا ہے نہ پینے کا پانی خراب ہوا ہے مولا ایک گتا ہے جو بڑا مضموط قسم کا ہے مگر وہ تو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے اللہ نے فرمایا مجھے رب کی قسم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس پر میری لگاہے کرم ہو جائے کیونکہ پانی پر بھی میری رحمت تھی کھانے پر بھی میری رحمت تھی فرمایا کہ دونوں پر میری نگاہے کرم تھا تو اس لیے یہ سلامت رہے نہ پانی کے ذائقے کے اندر تبدیلی آئی نہ کھانے کے اندر تبدیلی آئی فرمایا کہ گدے پر اللہ کی نگاہے رحمت نہیں تھی ذرا سمجھیں گہرائی کے اندر جائیں گدے کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں تھی تو گدہ ٹھوٹ کا شکار ہو گیا کھانا اتنا نرم نازک ہے سو سال بیٹ گیا مگر اس کا ذیکہ تبدیل نہیں ہے کیوں کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت موجود ہے اللہ کی نگاہ رحمت ہے گدے کے اوپر اللہ کی نگاہ نہیں تھی میرے بھائیوں جو کہتا ہے کہ قبر کے اندر جاتا ہے انسان اور قبر میں جا کر جو کہتا ہے کہ قبر میں قبر انسان کو ختم کر دیتی ہے میرے بھائیوں قبر انسان کو کبھی ختم نہیں کرتی خدا کی عزتی قسم ہے جس پر نگاہ رحمت ہو جائے جس میت پر نگاہ رحمت ہو جائے قیامت تو قیم ہو سکتی ہے مگر اس کی قبر پر اس کے وجود کو کبھی مٹی نہیں کھاسکتی اس کی مٹی پر اور اس کی قبر پر کروڑہ رحمت پرستی رہتی ہے اور اس کی میت جو ہے قیامت تک ستر و تازہ رہتی ہے سلامت رہتی ہے اور جو گدہ ہوتا کافر ہے منافق ہے فاسق و فاجر ہے اس کی قبر پر وہ گدے والا نشان ہوتا ہے وہی گدے والا اس کو ٹوٹ فوٹ کا شکار کر دیتی ہے قبر اس کی ہڑیاں ایک دوسرے کے اندر بیوست ہو جاتی ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر انسان کو رکھا جاتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور دروازیں دوزر کے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ فرشتے فرماتے ہیں کہ دیکھ انسان ذرا غور کر اگر تو نیک عمال نہ کرتا اور فاجر ہوتا گناہگار ہوتا سیاہکار ہوتا تو فرمایا کہ یہ دیکھ جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے یہ جہنم کی آگ جل رہی ہے اب دیکھ میں نے تیرے امپر کرم کیا اور میں نے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولا اور اب دیکھ کہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اور انسان کی قبر اتنی فراغ ہوتی ہے اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ انسان ایک اس کو لٹایا جاتا ہے تو وہ بیچارہ اپنا سہیڈ نہیں بدل سکتا مگر قبر کے اندر آکر اسلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو میرے بھائیوں جہنم کے گڑوں میں سے گڑا اس کے لیے بنتی ہے جو بدعمال انسان ہیں بدفعل انسان ہیں جو اللہ کی مخلوق سے دوڑے ہوئے ہیں اللہ کی وحدان کے سے دوڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں ذرا ہم اپنی جوانیوں کو دیکھیں ذرا ہم اپنے کردار کو دیکھیں ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہی ہیں اور میرے بھائیوں آخری بات کہنے والا ہوں کہ آقای صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نوجوان ہیں عشق جناتی ہڈی رچیا رومن کم اناہا ملتے بھی روندے ٹڑتے بھی روندے ٹڑتے بھی روندے راما فرمایا کہ وہ نوجوان جب بزار میں چلتا تھا گلیوں میں چلتا تھا لوگ بچے پتھر اٹھا کر اس کو مارتے پاغل کہتے کہ یہ بندہ پاغل ہے اس کو پاغل کہتے مگر اللہ کے ہاں پتنی وہ کتنا محبوب بندہ تھا اور گلیوں میں چلتا لوگ پتھر مارتے اور اس نے کیا کیا ہوا تھا جب اس کی موت قریب آئی تو اس نے اپنی ماں کو وسیعت کی ذرا ہم اپنی ماں کو بھی وسیعت کیا کریں اس نے اپنی ماں کو وسیعت کی کہ اماں جب میں مر جاؤں تو تین میری باتیں پوری کرنی فرمایا کہ بیٹا بتا فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو فرمایا کہ میرا جنازہ رات کے لمحے میں اٹھانا ہو کیوں کہ مخلوق خدا یہ نہ کہے کہ نافرمان اور بٹ کردار اس دنیا سے جا رہا ہے فرمایا کہ رات کے لمحے میں مجھے دنیا سے رفت کر دینا جنازہ اٹھا دینا اور دوسری بات فرمایا کہ جب میرے ان پر موت آ جائے تو میرے گلے کے اندر رسی ڈال دینا اور گھر کے سین کے اندر گسیتنا تاکہ کہنا کہ یہ اللہ کا جو نافرمان بندہ ہوتا ہے اس کی یہ سزا ہے اور تیسری بات جب لوگ مجھے دفن کر کے واپس بلٹیں لوگ مجھے دفن کر کے واپس بلٹیں تو ماں میری قبر پر کھڑے رہنا ساری دنیا چلی جائے سارے لوگ دفن کر کے چلے جائیں فرمایا کہ میری قبر پر کھڑے رہنا شاید اللہ پاک میرے آمال کی وجہ سے جب سزا اور عذاب اتارے گا تو فرمایا کہ تیرے قدموں کی وجہ سے اللہ پاک میرے عذاب کو بھی ٹال دے گا میری ماں میری قبر پر کھڑے رہنا میری قبر سے نہ ہٹنا اور جب اس کے اون پر موت آ گئی اور جب موت آئی تو ماں نے وسیعت کے مطابق ابھی رسے میں گلے میں رسی ڈالی ہی تھی تو ہاتھے میں غیب سے آواز آئی فرمایا کہ آئے بندی پیچھے ہر جان یہ سب سے زیادہ میرا محبوب بندہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے فرمایا کہ یہ اس کی آجلی تھی جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں بڑا گنہگار ہوں میں سیاہ کر ہوں لوگوں کی نظروں میں بڑا پد گردار بڑا ہوا تھا مگر اس بندے کو میں جانتا ہوں کہ میری بارگاہ میں کتنا محبوب بندہ ہے میرے بھائیوں عام سادہ لوگ انسانوں کو مت جھنکا کریں ان کے اندر اللہ کی ذات رہتی ہے اور آج ہمارے تعلقات ہماری دوستیاں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں ذرا ان سے دوستی لگائی ہے جنہوں نے قبر میں بسات جانا ہے ذرا غور کریں جس ماں باپ نے ہمیں پالا جس مہن بھائیوں نے ہمیں پالا اور جن بھائیوں کی محبت رشتہ داروں کی محبت